موسیقی اسلام علیکم تسی سن رہے ہو ایف ایم پنجاب ریم گراول پنڈی نڈینوی شریعہ چار میں تو آڈی ہوسٹ ملکہ رزوانہ آج بڑے دن آباد سامنے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ پچھلے دن آج بڑی مصروفیت رہی ہے اور اس تو پچھلے عید تو پچھلے جڑے ہفتے میری طبیعت تھوڑی خراب ہوگی اسی تھی میں نہیں آسکی آج بڑے دن آباد آئی ہیں اور میں چیزیں یاد کر دی رہی میں کہا تو سامنے آنا ہے پول نہ جاؤں لیکن کوشش کریں گی کہ آج صحیح طرح بول سکا کیونکہ آلے دو آلے جڑے میرے استاد بیٹھے نے وہ اکھاں شکا کر رہے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں کرنی تو میں بھی پوری کوشش کریں گی کہ غلطی نہ کریں لیکن انسان جڑا ہے وہ خطا دا پتلہ ہے کوئی ہے ہو جائے لفظ موچو نکل ہی جاندہ ہے اس لئے منو پہلے ہی میں مافی مانگ لانی آ کہ وہ کہنے نینا بار بار مافی نہ منگیا کرو سوری تو نہیں نا کہنا ہوں مافی ہو دی انگریزی سوری ہے لیکن اسی تو مافی مانگ سکنے ہیں اس لئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ماف کر دینا یا نظر انداز کر دینا تو بڑی میرے بانی ہوگی تو آج اسی حاضر ہوئے ہیں ایک نئی امانگ ترنگ اور رنگ لے کے اور تسی سناو تسی ٹھیک ٹھاک تو آج آلے دوالے سارے ٹھیک ٹھاک اور عید تو بعد آج تڑی خدمت اچھ حاضر ہوئے ہیں اس لئے اید دی مبارک بات بھئی بڑی بڑی تو آنو اس اید نو جناب اید زہاوی کہندے نے اور انو اید قرباوی کہندے نے اور پنجابی چاسی انو وڈی اید ہی کہندے ہیں تے وڈی اید دی بڑی بڑی مبارک بات تے ناصر صاحب بھی تشریف لیا ہے انہ دیان نال نا تھوڑی جی میں جڑی یہ نا تھوڑا منو حوصلہ ہو جاندہ ہے کیونکہ کافی چیزیں اید نال بھی حسنا ہوں تے نظران نال بھی نام میرے والنا بکھو تے تابش صاحب ہی میرے والو اید نال میں بیننا ماتے تُسی ناصر صاحب دی تاریف کر رہے ہو گالے ہو کہ اید نا مینو کشنے کو شیمز پیج دے رہن دے تے تابش صاحب جڑے نے چونکہ ٹیکنیکل کام کر دے رہن انجینئر نے تے بٹنا نال خیر دے رہن دے تے ناصر صاحب جڑے نے تھوڑا بہت مینو گائیڈ کر دے رہن دے اس لئے تھوڑی جی تسلیح ہو گئی ہے تے ناصر صاحب سناو کی آل چالے تو انہوں بڑی بڑی عید مبارک ہوئے اور اللہ تعالیٰ تو انہوں ایسے طرح نیا ہزاروں عیدہ ساڑے سنن والے انہوں ہی نصیب کرے اور خوشی ہنال تُسی ہنڈاؤ اور ایس دسو کہ کنہ کو تُسی گوشت کھا دا کلیجی اور سری پائے اور اوجری اور رانہ شانہ کی کی کھاندے پندے رہے ہو لیکن ایسے نال اپنا تُسی بہت خیال رکھو اور ایسے لئے کہ صحت بہت ضروری ہے صحت دا خیال رکھنا صحت ہے تے سب کو شہ سلامتی ہے گوشت ضرور کھاؤ لیکن اپنے آلے دو آلے والے انہوں ہی ونڈ ونڈا کے اور اینا حصہ دے ہو کہ او نہ بچا رہے ہیں دی ہانڈی پاک جاوے تے چار بندے بے آکے کھال ہیں دو دو بوٹیاں نلتے پھر کسے دا گزارا نہیں ہوندہ تے بارہ لگلہ اسی دیارے رکھاں گے تے گلہ دا سلسلہ جڑا ہے اسی حجے توڑاں گے نہیں کیونکہ پروگرام جڑا ہے حجے شروع ہویا ہے تے تُسی کول کول بے جاؤ نیڑے نیڑے ہو کے ذرا ریڈیو دے تے تھوڑا سانو میسیج بھی پیج دے رہو کوئی اید مبارک ہی کہہ دے ہو اسی تے دے تے بھی گزارا کر لانگے اسی بڑے کنات پساندہ تے تُسی ایک صوفیانہ کلام نل چونکہ ساڑ یہ روایہ تے کہ اسی سٹارٹ جڑا ہے صوفیانہ کلام نل کرنے ہیں تے ایک چنگا جیا صوفی کلام سنو تے پھر واپس آنے ہیں سن دے رہنا ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی تے پھر واپس آنے ہیں اوہوووووووووووو Microsoft میرے ہالدہ مہرم تھوووووووووووو ربا میرے حالدہ مہرم توں ربا میرے حالدہ مہرم توں جو کچھ باب میرے دکھ کر دے جو کچھ باب میرے دکھ کر دے ہے کی خبر کسے نوں سویا جانے قدر محمد تنمن لگتی جینوں ربا میرے حالدہ مہرم توں 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 موسیقی ربا میرے حالدہ مہرم توں ربا میرے حالدہ مہرم توں ربا میرے حالدہ مہرم توں روم روم بچ تو رب میرے حالدہ مہرم 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 تو موسیقی 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 ربا میرے حالدہ مہرم توں موسیقی 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 جے لکھ زہد عبادت کریے موسیقی جے لکھ زہد عبادت کریے موسیقی 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 ربا میرے حالدہ مہرم توں موسیقی 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 جڑی جڑی زلحج دی دسویں تاریخ نو پورے عالم اسلامی پورے جوش و خروشنل منائی جان دیئے اور ایس عیدہ آغاز چھے سو چوبیس عید سوی ویچ ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلے جڑے اہل مدینہ سنو دو عیدہ منان دیسن جدے ویچ مختلف شغل میلے ٹھیلے رکس نشا یہ وہ سارا کچھ کر دیسن اور بیراروی وخاندے سن لیکن آپ نے آکھا کے ایدہ دی حقیقت کچھ نہیں تے انہاں نے منع کیتا کہ اے دور جاہلیت دے تہوار اس طرح منائی جان دینے دوسری یہ جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے تو انہوں بہترین دو دن عطا کی تے نے ایک عید الفطر دا دن تے دوسرا عید الزہا دا دن تے اے عید الزہا اصل اچھ بڑی بامقصد اور بڑی یادگار ایک دن نے اور اے دے وچھ دعوان دی قبولیت دا اندیا بھی دیتا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف لہذا سانو چاہی دے کہ ایس عید الزہ دن ایک تے اسی اپنا سب تو پیاری ایک مال جڑا قربان کرنیا اس تو بعد خون جڑا ہے او دنیا اللہ دی رائچ اصل اچ اے اسی شریعت محمدی تو پہلو شریعت دین حنفی ہے چونکہ سارا ابراہیم علیہ السلام تو سڑا جڑا دین سڑے جڑے ابا اے باپ دین دا او حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے اونا دے جڑا انہ نے یادگار جڑا واقعہ اونا دنال منسلی کے او دے یادگار دے طور تے اسی قربانی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسمائیل نو نو سال دی عمر اچ آپ نو حکم ہویا کہ اینا دی قربانی دیو حالانکہ اکلوتے بیٹے سن لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کیتا کہ انہ نے آکھا ہے کہ جو میرے اللہ نو تیری رضا ہے میں او دے وچ راضی ہیں آپ نو لے گے جنگل دے وچ اور آپ نو لٹایا اور حضرت ابراہیم نو دسیا کیونکہ اوہی نبی سن اور نبیان نو تے پہلے سارا کچھ دسنا پہندیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ثابت قدم بنایا ہے نبیان نو سبر کرنالا تے انہ نو دسیا کہ بیٹے میں تیری قربانی اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں تے انہ نے آکھا فرمایا کہ ابا جان تسی منو سبر کرن والے آنچ اور ثابت قدم کرن ہون والے آنچ پاؤگے تے تسی آنچ کرو کہ اپنی آنکھاں تے پٹی بان لبو تاکہ جدو میں میرے گردن تے اگر تسی چھوڑی چلان لگو تے تو اڑا اے ہو نہ ہووے کہ باپ دی شفقت یا محبت دے لے چے آئے اور جڑا ہاتھیں روک جاوے تے انہ نے پھر انجی کیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہ دی اس عمل نوے نا پسند کیتا اور اے نا پیارا لگا کہ جنت تو جڑا ایک دنبا جڑا اللہ تعالیٰ نے پیجیا اور چھوڑی نو کم دیتا کہ توں جڑا کند ہو جا اور چھوڑی کند ہو گئی اور اس تو بعد انہ دی جگہ جدو آپ نے اکھاں کھولیاں تے حضرت اسماعیل مسکرا رہے سن اور انہ دی جگہ ایک دنبا جڑا سی جڑا او دی قربانی سی اور اے جڑا ہے اے واقع جڑا ہے اے سانو اے قربانی دا ثابت قدمی دا سبر دا اور فرما برداری دا جڑا ہے سبق دن دا ہے تے پھر اے ایسا پسند کیتا گیا واقع کہ اے اسی آج تک او دی یاد ہے تیسی پھر او دنبے دی یا بکرے دی یا گائے دی قربانی دنیا اور اصل اچے اے وے اے اصل اچ اسوائے ابراہیمی ہے جنو سامنے رکھ کے پھر ایک جڑا واقع ہے اس نو سامنے رکھ کے حضرت ابراہیم نے جڑا جو کچھ کیتا پھر او دے مطابق اسی جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اے نو مسلسل قیامت تک جڑا ہے اے عمل نو ساڑے واسطے لازمی قرار دی دی دا دین دا حصہ قرار دی دا اے دا مطلب ہے کہ آزماشہ جڑیانے انسان تے مختلف مراحل آن دے نبی تے خیر بڑے ہی مقدس اور بڑے اللہ تعالیٰ دے پیارے سانو انہا دے تے اسی مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن انہا دے یادگار دے طور تے اسی انہا نو یاد کرنے واسطے اے واقعہ اے چیز جڑی ہے ساڑے واسطے لازم قرار دی دی اور اے دے نال سانو کی آزمائش تے پورے اترنا پھر جان ساری تسلیم و رضا دا سبق جڑا ہے او ملدہ ہے اور اسی اے مناننے ہیں اس آزمائش تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے نے اور پورا اترنے اور اوڈی یادگار ایسے لئے حضرت ابراہیم دا جڑا لقب سی نا تابع صاحب وہ خلیل اللہ سی یعنی اللہ تعالی دا دوست اللہ تعالی نے جگہ جگہ آکھ ہے کہ ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام میرے بڑے پیارے دوستیں بے شک ابراہیم علیہ السلام میرا دوست جگہ جگہ انہوں نے اپنا دوست قرار دیتا ہے اور اے کڈی وڈی گا لے کے اس ہستینے جنہیں جڑا خالق ہے جڑا سارے کائنات دا بادشاہ ہے انہوں نے اپنا دوست قرار دیتا ہے اس لئے خلیل اللہ دا لقب انہوں نے ملیا اسماعیل دا لقب جڑا ہے حضرت اسماعیل دا لقب کیے اے اسی اپنے سنن والے آن دے سامنے اس سوال رکھنے جناب تاڑے سامنے اس سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لقب تے خلیل اللہ ہے جسنا حضرت عیسیٰ دا رو اللہ ہے تے حضرت اسماعیل دا کی لقب ہے اے سب نے سانون ضرور دسنا ہے اور ساڑھا فیس بک تے پیج ہے تسی سانون جڑا ہے اس پیج تے تسی سانون جواب دینا ہے کمنٹس کرنے میں اور تسی ضرور اس دویچی سال لبو اور پھر جنہ سعید جواب دیتا اسی او دے واسطے او دے کی خدمت کری ہے کی نام دیئے کوئی اچھا جگہ گیت او دے سامنے خدمت پیش کریں گے کی خیال اتابر صاحب ٹھیک ہے نا تے عید دے حوالے نال ترنال گفتگو ہوئی ہے تے ایسے طرح ساڑا گفتگو دا سلسلہ جاری روے گا تسی سن رہے ہو ایس ویلے ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی نڈینویں شریعت چار اور ایک اچھا جگہ گیت سنو اس تو بعد اسی دوبارہ گلن دا سلسلہ جاری رکھانگے موسیقی 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 موشوگی میرے روگ دینے نبچھارے سانو لاغیوں چھوٹے لارے نی میرا آنکھوں گرمہ کارے میرے روگ دینے نبچھارے سانو لاغیوں چھوٹے لارے سانو تیمیں بان سہارے سانو dont چھوٹے لاغی ceiling سانو لاغیوں چھوٹے لاغیوں چھوٹے لاغیوں میں نورات ہی جڑتی آئی ماریا تیری پیپ پروائی انتی موت تو بری جدائی میں نورات ہی جڑتی آئی ماریا تیری پیپ پروائی انتی موت تو بری جدائی او تیری خبر کی تو نہ آئی انتی موت تو بری جدائی او تیری خبر کی تو بری جدائی موسیقی 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 سانو یام سجن دی آوے دل مانچہ مار بلاوے اتناری شکل بہاوے موسیقی سانو یام سجن دی آوے دل مانچہ مار بلاوے اتناری شکل بہاوے سانو یام سجن دی آوے سوڑی این ایتا آوے سوڑی این ایتا آوے موسیقی 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 جی تسی سن رہے ہو ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی نڈین میں شریع چار تگل ہورے سی عید دی اور عید نالی حاج دی عید کی بڑے لوگ حاج دی سعادت جڑی انہیں حاصل کیتی ہے اور بڑے گئے نے ساڑے اپنے کئی واقف گئے نے اور ماشاءاللہ عید کی حج اکبر سی اور دس دل حاج تو یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاندہ ہے اور حاجی جڑے نے جنہوی اصل یہ سارا جڑا ہے شریعت جڑی ہے اسوائے جڑا ہے ابراہیمی دے مطابق سارا کو شندہ ہے یعنی قربانی سعی تواف یہ وہ سارا کچھ سارا کچھ او دے مطابق حاج جڑے نے اپنا عمل کر دینے اور ماشاءاللہ جڑے واپس آگے نے انہوں نے ساڑی طرف ہوں بڑا بڑا حاج جڑے مبارک ہوئے اور جہاں حاجی اندہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اللہ تعالی انہوں نے سیت و سلامتی دنال لے کے آوے اور اللہ تعالی انہوں نے حاج نو قبول کرے کیونکہ حاج جڑے بڑا مشکل دن بہ دن ہو گیا ہے کیونکہ فائنانچلی جڑے نے او دے واسطے بڑا سٹرانگ ہونا ضروری اندہ ہے مضبوط ہونا ضروری اندہ ہے کہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے ظاہر ہے پیٹرول لندی حقیمتہ اور جو جو جڑے اور زیادہ ہندہ جا رہے ہیں اسی طرح ظاہر ہے حقیمتہ واد دی ہیں جاندیاں نے لیکن بہرحال عید کی کافی سارے لوگ گئے نے حاج کرن اور ماشاءاللہ خیر خریتنا لوگ واپس بھی آرہے نے ساڑی طرف ہوں جڑے جڑے حاجی واپس آگے نے انہوں نے حاج دی بہت بہت مبارک باد ہوئے دسو میں نے اے دسو کہ کنے پیکٹ تسی اپنی فریجے چھے گوشت دے رکھے نے اور کی کی تسی بنایا ہے میں آتے بھائی فوراں میں زیادہ دیر نہیں رکھ دی گوشت میں نے بڑی الجن ہوں دی ہے میں کوشش کرنی ہاں کہ جڑا گوشت ہے جنہ وانڈ دیاں انہ چنگا ہے اور اے وے کے زیادہ دیر رکھو تو گوشت دا او مزہ نہیں رندا اس لئے کوشش کرو کہ آلد والے والے انہوں بہتر اے وانڈ دیاں میں زیادہ کوشش کیتی ہے کہ کباب بنالا کیونکہ کباب بچے بڑے شوق نال کھان دینے میں انہوں آپ بڑے پسند دیں اور اے یوز بھی ہو جان دینے کوئی مہمان آجاوے اس لئے گوشت بس ایک دو دن اچھا لگ دا اس تو بات جڑا ہے نہیں اچھا لگ دا اور اے وے کے گوشت نو بڑے سیج کے کھاؤ کیونکہ کربانی دا گوشت جڑا بڑا گرم ہوتا ہے اور اے دی تاثیر بھی ہو رہے اعتکی تے کربانی جڑی ہے برسات دے موسم میں چاہیے اور بارش اور برسات اور حبس اس لئے اپنے آپ نو بچا کے رکھو اپنی سیت نو جڑا ہے او سامنے رکھو مدنظر رکھو اور بڑے لوگ گئے نے ساڑے پردیسی تابش صاحب گئے ساڑے اپنے کار اور انہوں نے اتھے عید منائی ہے تے بہت سارے لوگ جڑے نے اپنے آئچ عید منان دینے کئی پردیسیاں نے پردیس اچھ بھی عید منائی ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس چیز تو جڑا ہے خوشیاں دوے عید دیا اور عید ایک ایسی جڑی یہ ایک اکٹھے جڑے سارا خاندان جڑا جمع ہندہ ہے مختلف دعوتہ کر دینے اور داو تاندہ اس سلسلہ جڑا ہے وہ داندے نے تے دوستانوں بھولا لاندے نے رشتہ دار بھی آندے نے مل دے ملا دے نے لیکن ایس عید تے عیدی نہیں مل دی کیونکہ ایسے تے پندہ پہلے ہی قربانیہ تے انہا خرچہ ہو چکے ہیں ہندہ ہے کہ وہ کمینے عیدی عیدی جڑی ہے نکی عید تے ہی اسی دے نہیں ہے وڈیت تے نہیں کیونکہ میرے بچے نے بھی آکیا کہ سانوی عیدی دیو تو میں کہا بھائی ایسے تے عیدی نہیں ہوں دی ایسے تے بس گوشت دیا چیزیں ہوں دی انہیں ہو کھاؤ اور موج کرو اور عیدی جڑی ہے وہ چھوٹی عید تے ہی نکی عید تے ہی مل دیئے بہرحال اللہ تعالی سب نو ایسے عید دیا خوشیاں اور انہاں دی زندگی اور سید سلامتی دینا نبان دی توفیق دوے آمین تسی سناو جناب تسی کی کی عید تے کیڑیاں کیڑیاں ڈشاں بنائیاں گوشت دیاں پلاو بنایا اور کباب بنائے چامپا روست کیتیاں کی کی بنایا اور کی کی کھا دا اور پھر اینا ارسا پھر ہوتلاں تو بندہ دوری رہن دا کہ کارے چینہ گوشت جمع ہو جان دا ہے کہ دروازے جڑے نے وہ فریج جان دے بچارے باندی نہیں ہون دے فریزر جڑے نے وہ بچارے ویہ دے نے وارنل اور اے وے کے چونکہ گوشت کٹھا کرن دا اور گوشت بنڈن دا تہوار ہون دا ہے اس لئے کوشش کرو کہ جڑے آلد والے کوئی ایسا بندہ تے نہیں جڑا رہ گیا ہے تو اسی اپنا انہوں دےو کیونکہ لوگ کئی بچارے ایسے ہون دےنے جڑے سارا سال جنہوں توفیق نہیں ہون دیو اے کھا سکن گوشت کھا سکن تے اے پھر عید تے رہا ہے وہ کر دےنے جڑے لوگ انہوں دن دےنے تے پھر وہ جڑے نے وہ کھان دےنے یا وہ پھر بڑیاں دعاویں دن دےنے اس لئے تسی کوشش کرو کہ جنہ ہو سکے جڑے صاحب حصیت لوگ نے انہیں اے چیزیں جڑے نے گوشت جڑا ہے تقسیم کرو اور کیونکہ عید جڑا ہے قربانی دا نہ آئیں اس لئے تسی قربانی دا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو جڑے کھا سک دےنے ہوتے کھاندے ہی رہن دےنے تے جڑے وچارے نہیں کھا سک دے انہوں دا خاص طورتیں خیال رکھو ہور سناو جناب ایس ای تے تسی کتھے کتھے گئے اور کی کی قربانی دیتی کوئی بکرے دی دمبے دی بیلان دی یا وچھے دی کی دی قربانی دیتی ہے تسی میں تیاد کی حصہ پایا سی وڈے گوشتے چھے اور وڈے گوشتے چھے اس لئے حصہ پایا سی کہ میرے بچے چونکہ یہ تھے کوئی نہیں اور ونڈن دا بھی مسئلہ اور کسائی نو بلان دا بھی مسئلہ کسائیاں دی ویسے بڑی ہی تھے بڑے بڑے پیسے انہوں نے رکھے اندے نے اور چلو اچھی گالے چلو ایک دن انہوں نے وچارے اندہوی کماندہ دن ہندہ ہے جوڑے صاحب حیثیت لوک اندے نے وہ خوشی خوشی افورڈ کر سکت دینے کیونکہ مزدور جڑا وہ دی مزدوری جڑی ہے وہ دے واسطے بڑی اہمیت رکھ دی ہے سارا سال وچارے میند کر دینے اور ایک دن اگر کمال لیندے کوئی فرق نہیں پیندا کوئی ہزار دو ہزار اگر کٹ ود بھی کر لیندے دی وچ کوئی ایسا فرق نہیں اس لئے تسی انہ دوی خیال رکھو اگر وہ وچارے کہن دینے کیونکہ فیملیاں والے نے ظاہر ہے انہ نے بھی اپنی فیملی نو پالنا ہندہ ہے فیملی دی اہمیت جڑی ہے وہ اپنی ہندی ہے کسی دے بچے پڑ رہے ہندے نے کسی نے جڑا ہے اپنے ماں پہ وہ نو دینا ہندہ ہے تے ساریاں چیزا نال نال چال دیا نے لہٰذا مزدور نو مزدوری وہ دے پسینہ خوشک ہوندو پہلو مل جانی چاہی دیا لہٰذا کسائیاں دا وی خیال رکھو اور اپنا وی خیال رکھو نال نال اپنی صحت دا وی خیال رکھو اپنے بچیاں دا اپنی فیملی دا سب دا خیال رکھو اید تے جڑا ہے اے اید جڑی اندھی ہے خاص طورت داوتان دی اید اندھی ہے کدی کسی دے کار داوت ہے کدی کسی دے کار داوت ہے اور داوتان دے ویچی یہ سلسلہ جڑا ہے اور جاری رہن دے اور داوتان نالی محبتان جڑیانے اگر تسی کی صحتیح دی داوت کرو گے تو اڑا جڑا محبت ہے وہ دے دلے چھوڑ زیادہ اجاگر ہوئے گی اور اے ساڑیاں روایات بھی نہیں یعنی ساڑے پنجاب دی تے ایک خاص طورت ہے باقی باقی بھی سارے اندھی مہمان نواز آنسی پاکستانی تے ویسے ہی بڑے مہمان نواز نی اسی اینا چیز اندھا بڑا خیال رکھنے ہیں اور مہمان جڑے نے بڑا ایک اسی اپنی رحمت انہوں سمجھنے یا مہمان نواز ناصر صاحب جڑے نے ساڑے کا آرائے سانی تو دوسرے دن اپنی فیملی لے کے اور میں نواز پوچھ دیں تسی مسروف تھے نہیں میں کیا اے کی گل کر دیتی ہے جناب تسی اے پوچھی دا ہوں دا مہمان پوچھ دا کہ تسی مسروف تھے نہیں اے دے درے ہوئے کیوں تسی دے بڑا غلط گل کیتی ہے تسی فوراں ناوز ساڑے کا آرائے تسی ساڑی خوش قسمتی ہے پھر میرے مدر بھی سان امی بھی سان ناصر صاحب بڑے خوش ہوئے انہوں نے ملکے کہنے بلکل میری امی دی طرح ہی نے ہے تسی بڑیاں گلہ باتاں کیتی امی بھی میرے تسی گلہ دے گلہ دڑنے اور بڑیاں گلہ کر دینے یعنی گلہ کری جان دینے تسی پنجاب دے لوگ تو انہوں پتا ہے بڑیاں گلہ کر دینے تسی بڑے خوش ہوئے ساڑا ہو دینے اچھا گزریا اور چاہ شاہ سی پیتی اور ملکے گل بات کیتی ہر موضوع تھے ایتھے تھے ذرا اوفیشلی گل بات کرنے نا تے میرے تھے اکھاں شکھاں بھی کر دینے کہ اے گلت نہیں کرنا اینج نہیں کرنا تے اوہ تھے بڑی اسی مزیدار طریقے نل بیٹھے اور بڑا فرینکلی اسی بے تکلفی نل ایک نل دوجہ نل گل کیتی اور بڑا اچھا لگ دے دوست احباب ایک دوجہ دکار آن جان اور پھر میں اپنے ہتھا نل بنے ہوئے کباب جڑے نے انہ دی خدمت اچھ پیش کیتے بڑا آنر ہوندہ ہے اور مہمان دا آنہ اور پھر اے وے کہ تسی کوشش کرو کہ اپنے ہاتھ دی ایک قدی ضروری ہر چیز باروں منگواو ایک قدی چیز تسی ضرور اپنے ہاتھ نل بنا کہ مہمان دی خدمت اچھ پیش کرو اور دسو کے اے میں تو اڈی وستے بنائی ہے اس طرح انہوں ایک آنر مل جاندہ ہے کہ عزت مل دی ہے کہ اچھا میرے واسطے اے چیز جڑی ہے تسی بنائی ہے اے دلوچوی محبت جڑی ہے اور اے ہونا چاہیدہ ہے جس طرح آج کل ٹینشن آنے یا لوگ اپنے اپنے کرنچ محدود ہو گئے ہیں اور ایک دوجہ دے احساس جڑا آج سا ختم ہوندہ جا رہے ہیں اے چیزاں جڑی ہیں احساس نوں رینیو کر دی ہیں جو فریش کر دی ہیں یعنی انہوں ترو تازہ کر دی ہیں اور اے ہونا چاہیدہ ہے ایک دوسرے جڑا احساس کرنا ایک دوسرے چھوٹ چھوٹے توفے لگو ایک دوسرے واسطے چیزیں لے کے آؤ محبتہ ود دی ہیں اور محبتہ ودنیا چاہیدی ہیں کیونکہ نفرت جڑی ہے اے خاندانہ دے خاندان یا فیملیاں کھا جاندی ہے لیکن محبت جڑی ہے اے ایک دوسرے دنال جوڑ دی ہے اور انسان جڑا ہے جڑا محبت آن دی ہے تو محبت سیت بھی دن دی ہے انسان جڑا ترو تازہ ہو جاند ہے او دے موچ و الفاظ بھی اچھے نکل دینے اس لئے ساڑے نال بھی محبت کرو تاکہ ساڑے موچ و بھی اچھے اچھے الفاظ نکلن اور اس محبتہ اظہار کدھرے کر دیا کرو فیس بک تے میرا خیال ہے کر دیا کرو ہے نا اپنے سنن والے انہوں کنجوسی نہ کریا کرو تاکہ ساڑے جڑے نے نا اے الفاظ تا اچھے اچھے ساڑے موچ و نکلن اور تسی یہ دے تو محضوظ ہوو تے سندے رہا نا ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی اسی انہ چر تک چاہ پینے ہیں ساڑے واسطے چاہ آگئی ہے تے تسی ایک اچھا جا گیت سنو او ڈھولے وفادارہ تیری گھڑی اتے بے جاما او ڈھولے وفادارہ تیری گھڑی اتے بے جاما او ڈھھڑ پر یوں کے نوں او ڈھڑ پر یوں کے نوں تینو میاں والی لے جاواں چھٹے پرے لوں کے لوں تینو میاں والی لے جاواں اڈھولے وہاں پھادارا کلا 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 کور تا تے چیتا دوگ رنگ میاں سامنے چو بارے دیکھلو وے زونیاں سامنے چو بارے دیکھلو کلا 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 کور تا تے چیتا دوگ رنگ میاں سامنے چو بارے دیکھلو مے زونیاں سامنے چو بارے دیکھلو اڈھولے وہاں پھادارا اوڈھولے وہاں پھادارا اڈھولے وہاں پھادارا کوئی سیکل کھڑی ہوئی ہے اوہ ڈھول وفادارا کوئی سیکل کھڑی ہوئی ہے اوہ ڈھت اتیاں میں ہاں اوہ ڈھت اتیاں میں ہاں لگی سون تھی جڑی ہوئی ہے اوہ ڈھول وفادارا اوہ ڈھول وفادارا اوہ ڈھول وفادارا کوئی راہ وچ سیب پیاں اوہ ڈھول وفادارا کوئی راہ وچ سیب پیاں اوہ راتی وے کھچنوالے اوہ راتی وے کھچنوالے پی الگ دا ڈھول جیاں اوہ راتی وے کھچنوالے پی الگ دا ڈھول جیاں ڈھول وہاں پادارا گلوالی گانی دے جانی شانی سجنا میں تیری جانا ہو اوہ ڈھول وہاں پادارا اوہ ڈھول وہاں پادارا اوہ ڈھول وہاں پادارا کوئی کالیاں شالہ نے اوہ ڈھول وہاں پادارا کوئی کالیاں شالہ نے اوہ مست ملنگ کیتے ہیں او مست ملنگ کی تے تیرے ونگریں اوالانے او مست ملنگ کی تے تیرے ونگریں اوالانے او ڈھولی وفادارا او ڈھولی وفادارا او ڈھولی وفادارا اکھیاں وچ سرمائے او لگ دلہار دیا او لگ دلہار دیا او دکنا سونا کرنائے او ڈھولی وفادارا او ڈھولی وفادارا او ڈھولی وفادارا اوہ ڈھول وفادارا کوئی چن یس ماناتے اوہ ڈھول وفادارا کوئی چن یس ماناتے اوہ ڈھول وفادارا کوئی چن یس ماناتے اوہ ڈھول وفادارا اوہ ڈھول وفادارا اوہ ڈھول وفادارا اوہ ڈھول وفادارا تینوں نکی جے سلا دےواں اوہ ڈھول وفادارا 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 او ڈھولی وفادارا موسیقی 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 جی جناب تسی سن رہے ہو ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی اپنی ہوسٹ ملکہ رزوانہ دا پروگرام جیڑی مارننگ شو لے کے تو آڈی خدمت ہے سوار والے دن حاضر ہوں دیئے پچھلے سوار والے دن نہیں حاضر ہو سکے کیونکہ میں تو اندسیہ سی کیونکہ میں بیمار ہو گئی سا میری یہ نی طبیعت خراب ہوئی جناب تاویش صاحب تو انکی دسا میری یہاں ہڈیاںش درد میرے پرانے آکھیں تو ہوں ایکسرسائز کرنی ہے میں کہہ نہیں واک کرنی ہے میں کہہ نہیں انہیں آکھیں تو پھر تمتے اپنے نال آپ دشمنی لارہی ہیں اللہ دیئے بندی ہے واک کرے آکر میں پھر کی کیتا میں اس تو بعد قسم کھا دی کہ میں واک ضرور کرنی اور واک اس طرح کرنی ہے انہیں آکھیں بشاک ادھا کنٹا تو سویرے ٹرلیا کرتے ادھا کنٹا شام ادھا کنٹا دی کی اہمیت ہے فٹا فٹ گزر جانتا ہے پھر جناب میں کڑی آئے ویخ رہی آج تک زندگی کڑی نہیں بننی لیکن میں بن لئی میں کہہ ویخ کے پھر میں ادھا کنٹا واک کرنی ہے ہن جناب میں شروع کر لیے واک اور واک فائدہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نہ میرا ایک درد اٹھیا سی ہڈیاں جوڑا ایک درد اور پوری باڈی شکر ہے کہ کچھ تھوڑی جی کمی ہو گئی ہے اچھا دوسرا وہ کہنا ہے سٹریچ کریا کر اپنی باڈی نو کیونکہ سٹریچ کرنے لا جڑیاں بعض اوقات گھٹھ لیاں انڈر آرمز جڑیاں بگلان دے تھلے پیدا ہو جان دیاں اور اللہ نہ کرے کینسر دا باعث بن دیاں تو واک بہت ضروری ہے اور پھر اسلام آمباد دا پانی ایسا ایسا طرح اندہ ہے کہ توڑا جسم بڑی جلدی پھیل دا ہے پنڈائج تے ہوئے کہ دوسرے حازم ہوندہ ہے پانی حازم نہیں ہوندہ ہے اس لیے تو انو واک دی بہت زیادہ ضرورت ہے تو بارال تسی بھی واک کرو ایکسرسائز کرو اے ہیلڈی ایکٹیوٹیز نے جڑی زندگی دیاں انو ضرور کریا کرو کیونکہ کام ساڑے ہو تھے ہوندے نہیں اس طرح جڑا کام میں ہو اپنی جگہ تھے اسی سارا دن یونیورسٹیز کام کر دے رہنے ہیں او واک ہی ہے او واک نہیں واک ہی ہے تسی ریلیکس ہو کے ایک کنسنٹریشن دنال ایک تسلسل دنال جڑایا واک کرو اور اس ویلے تسی کوئی کام نہیں کرنا بس صرف واک کرنی ہے اس وجہ تو واک جڑی ہو بہت زیادہ ضروری ہے تسی واک کرو بشک تیز تیز نہ کرو آہستہ آہستہ کرو لیکن اے وے کے بغیر کھائے پیئے کرو کھان پین تو بات بس او چہل او چہل قدمی ہے او واک نہیں انو کہندے اس لیے واک ہوندی ہے جڑی تسی کھان پین تو بغیر کرو بہرحال عیدہ ذکر ہو رہا ہے عیدہ بچپنے چھے اسی وی بس اصل عید بچپن دی ہوندی ہے کیوں تا بچ صاحب اصل عید جڑی ہے بچپن دی ہے بچپنے چھے بڑا مزہ اندہ ہے میں نو یاد ہے کہ خیر جو پتابیس صاحب میں نو یاد ہے اچھا او دراصل نا بعض وقت نا ہاسا نکل اندہ ہے کچھ ایسا ہو جاندہ ہے دیکھو لائیو پروگرام میں چھے آخر اسی وی انسانہ اور ہسا ہسندہ سنوی حق ہے مانا کہ اسی تھوڑے جی اگے درہا سنجیدہ ہو جانے ہیں لیکن تھوڑا ہاسا مزا کسی کرنے ہیں تھوڑا جو ایک حسن علی گالت ہوں دس نہیں تھے نہیں کیونکہ اس لئے ایک چھوٹی جی گالت سنجیدہ انہوں حسا آگیا ہے اور حسنہ اچھی گالے حسن علیہ توڑا مسل سٹریچ ہوں دے نہیں اور تڑا فیس ایک دم فریش ہو جاندہ ہے گلو کر دے حسنہ بھی ضروری ہے حسنہ چاہی دے اللہ تعالیٰ تو انہوں ہی حس دیاں باستیاں رکھے آمین تو میں دا سریسا کہ بچپن اچھ جڑا ہے ایدان دا ہوری مزا ہوں دا ہے میں نو یاد ایک واری ساڑے کا بکرا آیا ایک بڑا خوبصورت سفید رنگ دا اور ابو نے اسی بڑا ہی زید کیتی میں ابو نو آکھے میں کہ ابو جی تو سینا بکرا لے آکے دیو اسی بکرا کچھ دن پالانگے پھر روڈی قربانی کرانگے ہن ابو نے ساڑا ویڑا دو طرف ساڑا ویڑا سی کار دے ابو لے آئے بکرا اسی پچھے بکرا بنے آئے اور ہر روز انو ویڑے سا ان کو پندرہ دن شاید دس دن یا پندرہ دن پہلے انو لے آئے پتھے پانے یہ کرنا وہ کرنا بڑا او دنال پیار انو میندی لائی او دے کرنا تے بھی پھل لٹکائے اور اے سارا جڑا ہے نا کامشاہ مزی او دنال گلان کرنیا اچھا اس تو با جناب قربانی دا دنہا پہنچیا ہن ابو انو کسیٹن اپنے آل تے اسی اپنے آل میں تے دھاڑا مار مار روما اور میں آکھا میں تے انو نہیں جان دینا میں نہیں کسے ہور بکرے انو لے ہو پر ایس بکرے انو جڑا ہے او میں نہیں اے دی قربانی دین دینی اچھا او انہ نے آکھا کہ نہیں بیٹا انجنی کریدا حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے نے ابو انہ نے بے کے سارا سمجھایا پر میں موں کھول کے میں آکھا ہاں ہاں ٹھیک ہے نہیں میں بھی میں ٹھیک ہے میں قربانی ہے اس بکرے دینی ہے لیکن جو ہی انہ نے انہوں پھر کھولیا پھر میں روما ان باہر کسائی کسائی بھی جاننا نہ لے تو انہوں پتہ ہے کہ چھوٹے شہر ہیں سارے واقف انہوں نے پھر انہوں نے میرے سیرتے ہاتھ رکھا انہوں نے آکھا بیٹے ایس طرح نہیں اے جنت پہنچ جائے گا اور جنت اچھے اے بڑی خوبصورت باغ ہے چھوٹے گلے چھوٹے تھے اے بچھا رہا ہے اس طرح گندی جی جگہ تے بیٹھا ہے اور پریشان ہے اتھے بڑا خوش ہوئے گا بڑی مشکلہ نہ لڑا پھر بھی میں روندی رہی اور میں خابچ ویکھیا جی بکرہ میرا آسمان تو آ رہے آئے انہوں کنے دن خابچ ویکھی رہی اور میں ادھا گوشت نہ کھاوا اصل اچھ قربانی یہی ہے نا جی پیاری چیز تسی قربان کرنی ہے اور بکرہ انہوں پیارہ ہو گیا پھر اببو کینسن اگر بدلانا کوئی اصلا بندہ سی نا کینسن اصلا اے تیرا بکرہ نا اسمان تے وے اور انجی کر کے آ رہے ہیں انہوں پھر بچیان دن آلوی اسی ایسے طرح انہوں تے خیر رواج نہیں رہا جانور زیادہ رکھنا اور نہ لوکاں کھل ہاں گاؤں میں چھیا وڈے چھوٹے شہر نے جنہا دے وڈے وڈے جتے کار نے اتھے فیر بھی ہے لیکن ان جیسا اسلام آباد سارے جابین رہن دینے جاب کرنا لینے انہوں کو لینا اور چھوٹے چھوٹے کار نے اتھے انہوں چیز آندا نہیں اور وڈیاں شہر ہیں تو ان پتا ہے چھوٹے چھوٹے کار ہن دینے اتھے تے رکھندا اسے اسے دن ہی لیانا پیندہ جانور جس دن ہو دی مطلب اگلے دن عید ہن دیئے اس لئے اتھے اور پھر گلیاں اچھے بکریاں دیا آوازاں اور ایک واری میں نے یہاں دے کہ میرے بیٹے نے پھر اس دو بعد میرے بیٹے دے رہے تھے گیا ابو لے کے گے کسے دے رہے تھے نا جیپ تھے تو وہ تھے میرا بیٹا جڑا جانورا نو انہیں آکھا میں نے بکرا لینا ہے میں نے بکرا لینا جناب اسی بکرا امی نے بکرا کار لے بیٹا میرا آکھے میں نے ہنکار اپنے لے کے جانے میں آکھا امی میں انہوں کتے رکھا گی اے تھے بڑا مشکل اسی کی کیتا جا کے گراہ سردیاں دے دین سا نومبر نومبر سی شاید اچھا وہ بکرا اسی گراہ جیچ بند دیتا انہوں بکرا کلہ اوتے آوازاں کڑے میرا بیٹا جڑایا وہ کوئے میں اس بکرے تو ایک انچ نہیں ہلنا رات ہو گئی ہنہ اسی آکھے اندر سوننے سون آکے وہ آکھے میں تھے نہیں ہوتے نا باہر ایک چھوٹی جی منجی سی انہیں منجی بکرے دے کول ڈالی تے کول بے گیا رات دے دس واج گئے گیارہ واج گئے ہنہ بچیاں دا پیونے آکھا کہ میں انہوں چھوڑ دے جس رہاں باپ ذرا تھوڑے سخت انہوں دے نہیں ہنہوں ہوتے آرام نال سارے بستریاں تے پہ گئے میں کہا میرا بیٹا بچھا رہا کلم 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 نومبرے چھے جا کے بکرے دے کول بیٹھا ہے اسی دویں ماں بیٹا تقریباً ساری رات تو چھوٹی جی منجی تے میں چھوٹا جی اکمبل لائی اے بلکل حقیقت ہے اے نہیں کہ میں سامینوے گلہ سنا رہی ہیں کوئی اپنا واقعی چھوٹا جی اکمبل لائی اور اسی ایک دوجہ دنہ ٹویک لگا کے ساری رات اس بکرے دس رہنے اوہ تے چھوپ ہو گیا تھے اسی ساری دویں ماں بیٹا بیٹھے رہے اے بلکل حقیقت ہے سچی داستان میری تے میرے بچے دی تے اس بکرے دی محبت جی سچی داستان اور پھر صبح اللہ اللہ کر کے ہویا ساڑا ایک اسی فیضو سی ایک ملازم انہوں میں آکھا کہ اللہ دن آئے فیضو انہوں یا کدھرے ویچا یا کدھرے چھڑا اے تھے بڑا مشکلہ گند سمبر ہے جیسی ماں بیٹا کی ساری راتیں دیں بڑی مشکلہ نہ لسی اس بکرے نو ہاتھ جوڑ کے اور تو رخصت کی تا اے جیسے ہم انہوں نے سٹوری یاد اندھی ہے تو میں کئی لوکہ نے سنانی ہے کہ اے بھی یہ کہ گالے اور یہ بلکل سچی ہے نہیں کہ میں تو انہوں محضوظ کرنے واسطے یہ بلکل سچی جڑی یہ کہانی ہے اور اس طرح انہیں بڑے واقعات اگر تو اڈنال بھی کوئی ایسے ہوئے نے بکرے دے یا عید بارج تے تو سی ضرور سائج نہ شیئر کرو سانو اپنا کوئی نے کوئی کہانی سناو ایسے کہانیاں نہ لیا ہے کسے کہانیاں نہ لیا زندگی بندی ہے اور انسان جڑا سبق بھی لیندہ ہیں اور مزے بھی لیندہ ہے اور حسدہ بھی ہے حسدہ بھی اندہ ہے بس انسان دی زندگی دے نہ لے کبھی خوشی تے کبھی غم کدھی حسدہ تے کدھی جڑا رونا رونا تے حسدہ نال نال چل دے رہن دے رونا چھوی مزہ اندہ ہے اور حسدہ چھوی مزہ اندہ ہے سلسل دیا نا تو بوجھ انو کام کر دیاmit او دن عل مزند ہے اس لئے اکسی اراز جڑ او ضرور ورکیا کرو اور او راز رکھ دیو تو بندہ تو اڈیت اعتماد کر دا ہے اور کہن دا ہے کہ میں کسی اچھے بندے اور کسی بدزاد دنال نہیں میں شیئر کیتا کسی اچھی ذات اور اچھے ساڑھی پنجابیچ کہن دینا ہے اسلے والا بندہ اسلے والا بندہ وہی بندہ ہوں دا ہے جوڑا کسی دے راز رکھ دا ہے اور اور دے راز ہمیں دنیا دے سامنے نہیں رکھ دا آج کل بڑی بن گئی ہے فوراں فیس بک تے یا فوراں نشر کر دن دنے اور این نشر جڑا اچھی گل کرو بری گلہ نشر کرن دی ضرورت نہیں اے دنال نا دماغ ہی خراب ہندہ ہے اور کچھ نہیں ہندہ اللہ تعالی ہر ایک نو یہ چیز دی توفیق دا وے اور سانو اب اسلے والا بناوے اے دنالی خاندانہ دی شناخت ہندی ہے خاندان جڑے نے پہچانے جان دنے بارال ہے بکرے ہندی ہیں گلہ شیئر کیتی ہیں اور جانو رہاں بھی بڑی محبت ہو جان دی ہے میں نے یاد ایک واری ساڑھا سنو اببو نے توتہ لے کر دیتا اور بڑیاں گلہ کردہ سی ہے توتہ چھوٹی چھوٹی گلہوں کسے نے گفت دیتا اور بچارہ مر گیا پھر اسی ہو دی قبر بنائی قبر تے اسی لکھیا اللہ بکشے اس توتے کو بڑا نیک تھا اببو کہنا نے نیچے لکھنا تھا پانچ وقت کا نمازی بھی تھا تے بہرحال اے مزہ دار گلہ بچپن جڑا بڑا حسین ہندہ ہے بڑا پولا پالا ہندہ ہے انسان جڑا گناوہ تو پاک ہندہ ہے معصوم ہندہ ہے اور معصومیت جڑی ہے او ویسے ہی بڑی پولپن یا معصومیت انسان نو خوبصورتی دن دی ہے بچے جڑے نو کہنے نا بچہ جڑا ہے او سارے خاندان نو جڑا ہے او محضوز کرن دا ہے او ایک خوش کرن دا ہے تے بچیاں دی زبان تے تے فرشتے بول دے نے اللہ بول دا ہے کیونکہ بچہ معصوم ہندہ ہے بہرحال یہ اے جی اے گلہ جاری رہن گیاں اور تسی ایک گانا نہ سن لئی ہے کوئی اچھا جا گیت سناؤ ساڑے سنن والے آنو اور سنن والے بھی سنن کوئی چنگیاں چنگیاں گلہ پیجن اسی بھی چاننے آنکہ کوئی ساڑی تھوڑی تحریف کر دیو موسیقی 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 درم نظارا جدو دی تصویر دار پینگا اے پلے کام میں نو سونی سسی ہیر دار درم نظارا جدو دی تصویر دار پینگا اے پلے کام میں نو سونی سسی ہیر دار درم نظارا جدو دی تصویر دار موسیقی اکھا وچنی دادا خو مہار بھایا بس دا موسیقی چن یو نو پیار نل دور بیٹھا تک دا اکھا وچنی دادا خو مہار بھایا بس دا پینگا اے پلے کام میں نو سونی سسی ہیر دار درم نظارا جدو دی تصویر دار موسیقی 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 تصویلہ پہنگا اے پھلے کامنا سونی سچی ہیردہ کرم نظارا جدو دی تصویلہ پہنگا اے پھلے کامنا سونی سچی ہیردہ کرم نظارا جدو دی تصویلہ موسیقی 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 رنگان دی مجبوری رہ گئی تاں تصویر ادھوری رہ گئی اونجتے گلہ بڑیاں ہوئیاں پھر بھی گل ضروری رہ گئی اینا نیڑے نیڑے ہو کے خورے کا دی دوری رہ گئی ہتھا ہوتے پیگے چھالے پر ساڑھی مزدوری رہ گئی ہتھا ہوتے پیگے چھالے پر ساڑھی مزدوری رہ گئی پاہنے ساڑھا کچھ نہیں بچیا پاہنے ساڑھا کچھ نہیں بچیا او دی گلتے پوری رہ گئی تے جناب اے غزل توڑی خدمتے چھے میں پیش کیتی ہے اور امیدے تو انوں بڑی پسند آئی ہوئے گی اور اگر توڑی نال ویسے ایک سوال بھی اسی کیتا سی حضرت اسماعیل دا کہ اونا دا کی لکب جڑا ہے جسرا حضرت ابراہیم دا خلیل اللہ ہے تے اگر تو انوں پتا ہے تے ساڑھا ضرور دستو اور ساڑھا پیج جڑا ہے او ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی ہے او دے تے ضرور ساڑھا دستو اور اپنے کومنٹ دے ہو کیونکہ توڑی کومنٹ جڑے نہیں ہو بہرحال ساڑھے واسطے اکسیجن دا کام کر دینے اور پٹرول دا کام کر دینے اسی بڑی تیزی نل چلنے ہیں اور چنگیاں چنگیاں گلہ ساڑھے مو جو نکل دیا نے کیونکہ جدو تک تسی گل ساڑھے نل کوئی ایسا ہو اے ہو جی گل شیئر نہ کرو گے پھر اسی کس طرح تو نل چل سکنے ہیں اس لئے تسی اپنے بارے چھو کشوی دسنا ہوئے کوئی اچھی تجویز دسنی ہوئے کوئی گانہ سننا ہوئے یا تو انوں لگدہ ہوئے کہ ایسے لئے اسی موضوع تو ہٹ رہے ہیں اے موضوع ہونا چاہید ہے تو تسی سنو ضرور دسو بہرحال اسی جڑا ہے انسان اور غلطیاں ساڑھے کو لو ہندیاں نے اور میں بھی کوئی ایڈی ٹرینڈ کوئی نہیں بس این جی یہاں اے کام جہاں بندہ وہاں ہے بھی چل دیا چل دیا اٹھ کے آ جانی ہے تو اڑنا گل بات کر لنی ہے تسی ضرور اپنیاں گلہ جڑیاں ساڑنا شیئر کرو ایڈ تے کس طرح تسی اپنیاں بچپن ایڈاں بنان دے سو اور کی کی مزیدار گلہ تو اڑنال ہوئیاں اور کی خریدو فروخت کر دے سو ایڈ تے کس طرح کپڑے شپڑے بنان دے سو اور کس طرح تسی کسے ایڈ تے قربانی دیتی کسے واسطے تسی اپنا جڑا کسے دی مدد کیتی یا کس طرح قربانی خاص توڑتے وڈی ایڈ تے ساڑے اندر جڑا قربانی دا جذبہ ہے اوہ بہت زیادہ ہونا چاہی دا ہے اور اسی دوجہ دا خیال رکھیے جسنا کپڑے بہت زیادہ کیمتی نہ بنایے اوہ دے وچوں اسی کسے واسطے بنا لیے کسے کسے نے کوئی جتی لے کے دیتی کسے دا کاریچ راشن پا دیتا کسے نے ذرا تھوڑا اپنے تے کارٹ کر لیے اے ہی چیزاں تے قربانی جڑا ہے اوہ دا جذبہ جڑا ہے قربانی دا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن اچھوی آنکھ ہے کہ اللہ نے توڑا خون یا مال یا پیسہ اے نہیں جاندہ بلکہ توڑی جذبہ توڑا تکوہ اے اللہ تک پہنچ دا ہے اور توڑی نیت اللہ تک پہنچ دیئے اے دا خیال رکھنا اور جڑا دین اسلام اے اصل ساڑا دین اے سے ہی جذبات دا قربانی دے احساسات دا اے سے ہی اخلاقیات دا ایتھکس دا نائی دین اور دین اے نہیں ہے کہ تسی سجدہ کر لاؤ یا وڈے تو وڈے قیمتی جانور لاؤ اور اوہ دی آواز یا اوہ دی تصویر جڑیے فیس بک تے لاؤ دین اے کہ تسی ہر چیز جڑیے اہو جی جڑیے دی نمائش نمود و نمائش نہ کرو بلکہ دوسرے اندھا احساس کرو اے ضروری ہے کیونکہ دیکھو اگر لوجیکل ہی اسی ویکھی ہے دیکھو اگر تسی بڑا جانور لے کے آگے یا اپنا نمود و نمائش کرو گے تو اڈے اپنے واسطے خطرناک چیز ہوئے گی لوکرنو تو اگر دروازہ نظر آ جائے گا کئی جڑے نے اور پھر فرسٹریٹڈ ہو جان دینے اور پھر چوریاں چکاریاں تے اتر آن دینے اور پھر دو نمبر طریقے نل جڑا ہے اور اپنا ضروریات جڑی ہیں اور پوریاں کر دینے اور پھر ضروریات جڑی ہیں حد تو زیادہ وقت جانتے یاشی چاہ جان دینے اور پھر کوشش کر دینے کہ ساڑھا اینا چیزان تے بھی حق کے اور پھر جرائم وات جان دینے اس لیے کوشش کرو کہ اگر تسی کوئی اچھی چیز بھی لئی ہے تو دیتے پردہ پائی رکھو کیونکہ مناسب نہیں جدو حالات ہے جو چل رہے ہوں اس حالات دے مطابق اپنے آپ نوڈھالنا چاہیے دیں دوجہ اندہ بھی خیال رکھو تاکہ دوجہ تو اڈیتے نظر نہ رکھن کیونکہ جدو او دینے دیا ضرورتا پر ہونا کی ضرورت ہے کہ تو اڈیتے بھی نظر رکھن لہذا یہ چیزیں بڑیاں ضروری نہیں ایسے طرح ایک معاشرہ چل دا ہے ایسے طرح ایک ملک چل دا ہے ترقی کر دا ہے کہ اسی دولت دی تقسیم یڑیاں مساوی ہوئے یعنی سب تک پہنچے اور اگر تسی کر بھی دیتا ہے ہو جا کوئی کام یا کوئی قیمتی چیز لیل بھی لئیے تو اسی دوجہ اندے سامنے زیادہ اظہار کرن دی ضرورت نہیں بس ٹھیک ہے تو اسی اپنے واسطے اللہ نو راضی کرن واسطے لئیے ٹھیک ہے تو اڈازاتی مسئلہ ہو دوجہ اندے سامنے ایڈا سینہ پھلا پھلا کے قیم دی ضرورت نہیں اور اس طرح بندہ نا ہلکا ہوندہ ہے دودھی اندے سامنے بندہ پھلا 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 کے جو کہے کہ اے تے کیوں دنہ دولتی ہے کئی لوگ کو کوئی نہ رکھ دینے کوئی نہ رکھ دینے اس طرح انسانوں سیج کے خان دی عادت جڑی ہے او پانی چاہی دیے اے نہیں کہ او اپنے آپ پہ تو بار ہو جاوے سوری اے اے دنال میرا ہاتھ ٹکرا گیا کوئی زیادہ آباز نہیں اچھا جی اور سناو جناب سجنوں کی حال چاہ لے کیڑا گانا سنائیے گیت سنائیے یا کوئی اور جڑا گل میں کر دی رہا اچھا چلو گانا سنانے چلو ایک اچھا جا گانا سناؤ تے گانا سنا کے ایک گل اور شیئر کرنی سی تو اڈنال ایک ہستی ہے او دا یومی پیدائش ہوئی ہے انہ دا ذکر پھر انشاءاللہ ایس گانے تو بات کرانگے سندے رہنا ایف ایم پنجاب رنگ راول کنڈی رنگ راول کنڈ ہوں بھی جہلے میں خلائم نوانی ایدوں کو پہلے پہلے چھلا تو مام نوانی میں چھلا تو مام نوانی ایدوں کو پہلے پہلے بھی جہلے میں خلائم نوانی میرا تو پہلے پہلے میرا تو پہلے پہلے موسیقا اُدرت دے فیسے ہوتے کے دا ہے دوری کہہ را موسیقا اُدرت دے فیسے ہوتے کے دا ہے دوری کہہ را دل ہے دا سوک کل اُجلا وآہ بھیلا فیلا بلا مرمہ فیلا بلا مرمہ ایتا ہوں تو پہلے پہلے خلا مرمہ ایتا ہوں تو پہلے پہلے میرا تو پہلے پہلے موسیقا 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 ایتا ہوں تو پہلے پہلے موسیقی موسیقی سارے جو اس کی دھڑ ہن فریاد کی دس ناماں موسیقی سارے جو اس کی دھڑ ہن فریاد کی دس ناماں ہواں کا چہری اس سے کت منجد ہو یوں بھو موسیقی 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 ایدو تو پہلے میں ایدو تو پہلے میں ایدو جی اتا اللہ نیازی دی زبردست آواز اچھے تسی سن رہے سو ایک اچھا جا گیت اور اسی اید دے حوالے نال او دا اے گیت جڑا ہے تابر صاحب دی دا بہت شکریہ دھولا مناونہ ایدہ تو پہلے پہلے کنی زبردست یعنی اے دے وے ساری پنجاف دی جڑی ساڑی روایتہ نے اور جڑی سکافتہ نے سمٹ کے اس گیت دے وے چاگیاں نے ساڑے ویچوی انجی ہے نا کہ کوئی خوشی دا تہوار ہے تے اپنے انو جڑے روس جان دے نے باز اوقات دیکھو نا اختلافات تے ہوندے ہی نے اور روس اندہ ایک او بھی روایت تے پنجاب دے کہ ہر موقع تے اسی روسنا ضرور اندہ ہے تے باہر حال اے روایتہ جڑی انے اے اچھی انے جس طرح شادی بیعہ انے شادی بیعہ انے شادی بیعہ تے اسی کسے پھپی نو منان ٹور جانے کسے چاچے نو منان اے منان دا جڑا ہے پ پھر اس تے بعد منان دا سنسلہ بڑا مزے دار اندہ ہے پھر منانا روسے ہوئے نو پھر منان کے کارلے آنا ہوئے پھر ایک عجیب جی خوشی دیکھو ایک جے ایک جہا رام چالدہ روے نا وہ دا مزا نہیں آندہ روسنا منانا اے زندگی دا حصانے اے چالدے رہنے چھوٹی چھوٹی گلہ بہت زیادہ اختلاف نہ ہون یا اتنا اتنا وڈا جھگڑا نہ ہوئے لیکن اے چھوٹی چھوٹی گلہ تے روسنا یا منانا اے دا اے اے ا ایک محبت دے اضافے دا نا اے اور اس تے بعد اے وی اے ساڑا گانے دا اے ہی جڑا ہے وہ خیال سی کہ ایدہ تو پہلو جڑا ہے نا ہر ایک نو منانا چاہی دا یعنی جڑا تو اڑا خوشی دا ویلا ہوئے سب نو دے شریک ہونا چاہی دا تے اے بڑی اچھی گلے اور اے دی روایت بھی بڑی اچھی ہے اور دیکھو لڑائی چکڑے انچکی پے آئے کٹھے ہون اکاتھ جڑا ہے بڑی بڑی وڈی گلے اتفاق و اچھی ہے سٹوری لکھ دے اندرسا یونین سٹرنگت یاد ہے انگریزی ہے جتے پھر اردو اچھی اتفاق میں بڑی برکت ہے او کسان والی ہے سوٹیاں کٹھیاں کر دا ہے تو پھر علیدہ علیدہ کر دا ہے یاد نہیں اسی بڑی ایک کانی جڑی ہے پڑی یہ تے بہرحال فساد تے چگڑا ہے دیوچ کشنی پیا یونین جڑی ہے او ہی سٹرنگت ہے اصل اچھ اتفاق یا اتحاد اچھی طاقت تے ایک دوجہ نو مل کے بیٹھنا چاہی دا ہے اگ اگر کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل لیں تو مل کے اوہ دا گلہ شکوا جڑا ہے اوہ ضرور کرنا چاہی دا ہے گلے اپنے انالی ہندے نے اور اوہ دا پھر تدارک کرنا چاہی دا ہے اوہ دا علاج کرنا چاہی دا ہے کہ بھائی اے تو اے میرے کو لگلت ہو یا تو وہ پھر اگلا بھی دسے گا اے جی تسی دیلچ لیا کے اوہ پھر دیلچ نا بیماری جڑی ہے وہ پیدا ہو جان دی ہے اوہ پھر لمی ہندی جان دی ہے اوہ پھر نفرت اور غ غصہ اور حکارت اے ساریاں چیزیں جڑی ہیں تو انہوں اندروں کھا جان دی ہیں اس لیے بغض جڑایا یا کینا پروری جڑی ہیں ایک پاسے رکھو گلے شکوے کرو ایک دوجہ نال بیٹھ کے اور گلے رات دراز کردن بے بہانہ ساز کردن ہے بڑی اچھی ہے کہ گزل ہے فارسی دی کہ آپ سے جو پیار ہندے تو گلے ضرور ہندے نے اور گلے آن جڑے چھوٹے گلے نے انہوں آپ سے بیک ہی تیہ کرنا چاہی دا ہے چگڑے جڑے نے وہ ودانے نہیں چاہی دے بلکہ آپ سے ایک دوجہ نال جو بھی شکوہ شکایتیں ایک دوجہ نال کر دینا چاہی دا ہے اسی بھی ایک دوجہ نال شکوے کرنے ہیں پھر اگلا بندہ داست ہے کہ بھائی ایس طرح ہویا بعض اوقات غلط فہمیاں بھی تی ہون دیانے نا اور بندہ گمان کر لیا دا ہے کہ نہیں ہونے اہی چوٹا یا اہی برا ہے تو بعض اوقات غلط فہمیاں ہو جان دیانے تو جدو بندہ چھوٹے گلے کر دے آپ سے بیٹھ ہو گے تو کوئی کام ہوئے گا نا اگر دوروں دوروں ہی ا ایک دوزے نے تصور کر دے رہو گے اے ضرور انجی ہے اے ضرور انجی کیا ہوئے گا انہیں تو ایسرا کام نہیں چلتا پھر جڑے مخالفین نے جڑے چاندے نے کہ توڑے چگڑا ہی روے اور پھر بڑے عجیب و غریب توڑے مسالے پر دے رہن دے نہیں اور توڑا جڑا ہے اے دیل جڑا ہے اے مزید دوسری دی طرفوں جڑا ہے اے خراب ہوندہ رہن دے اس لئے آپ پسچ بیٹھو جڑے شکوے شکایت میں اے دور کرو اے جڑا ہے ا اے محبت دی جڑیے اے سیڑی ہے اور جدو تسی ایک دوسری منان دے ہو اے سلسلہ جدو ہوندہ ہے پھر منان تو بعد بڑا مزا ہوندہ ہے پھر بندے ہس دینے کھیڑ دینے خوش ہوندے نے محبت جڑیے واد دی اور محبتان جڑیے نے اے وندو گے تیتا ہی گزارا ہونے نفرت دنال بیٹھیا یا گزارا نہیں ہوندہ تسی آپ بھی بیمار ہو جاؤگے آپ بیمار ہوگے پھر معاشرہ بھی بیمار ہو جائے گا اور معاشرہ بیمار ایک بی بہتر جاندے ہوں بہرال اے جڑے گانے تو پہلو جڑا گیت اسی سنیا لوگ گیت اتا اللہ نیازی دی آوازچ اے اس تو پہلو میں ذکر کر رہی سا کہ ایک بہت بڑی ہس دی انہ دا آج جنم دن میں اے و نے شہنشاہ غزل مہندی حسن مہندی حسن جڑے نے اے انہ نے آج انہ دا پچانوا جنم دہار جڑے و میں منایا جا رہا ہے کلاسیکل موسیقی گھرانے نہ لینہ دا تعلق سی اور انہ دا جنم جڑا ہے وہ اٹھارہ جولائی انیس سو ستائنو جنم لیا انہ نے اور اے بھارتی ریاست راجستان دے ویچ انہ دا جنم ہویا انہ نے انیس سو ستونجہ ویچ ریڈیو پاکستان کراچی تو بقائدہ گلو کاری دا آغاز کیتا انیس سو باٹھ اچھ فلم فرنگی دے گیت گلو میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے اے دے تو انہ دی مٹھی آواز منڈلی اے انہ دی مشہور غزل ثابت ہوئی مہن دی حسن دے چان والے نہ صرف پاکستان اچھ نے بلکہ بھارت اچھ بھی بلکہ پوری دنیا جگ اچھ اے نہ دی جڑی ہے اے نہ دی مشہور نے اور انہ دیاں غزلان سنیا جاندیا نے جتھے غزل گائی تے سنی جاندی ہے وہ تھے مہن دی حسن ہو ران دی مٹھی آواز دا جادو سر چڑھ کے بول دا ہے اے نہ دا گیت ایک ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا بڑا مشہور گانہ اے نہ دا اور منہو خود بڑا پسند دے منہو پسند دے اس لیے میں کہہ ذرا میں بول دیاں دل اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا ایک حسن کی دیوی بہت ہی زبردست تے غزلے اور میں منہو آپ بہت پسندے اے نہ مشہور ہویا کہ اے گیت آج بھی مہن دی حسن دے سب تو ود مشہور گانے آچوں اے نہ دا اس گیت دا شمار ہند ہے جناب مہن دی حسن ہو رانے اپنی حیاتی وچ پنجی ہزار تو ود فلمی گیت تے غزلان گائیاں مہن دی حسن نو مشکل راگانتے وی کمال مہارت حاصل سی او آواز جیڑی دلانو چھو لیندی سی او شہنشاہ غزل مہن دی حسن دی آواز سی اے جی آواز ہن لبہ نالوی نہیں مل دی مہن دی حسن نو حکومت پاکستان والوں تمغاہ حسن کارکردگی تمغاہ حسن کارکردگی تے حلال امتیاز سمیز سارے وڈے قومی سطح دے اوارڈا تو نوازیا گیا گائی کی دے میدان ویچ بام اروج تے اپڑن لئی اپڑن دی لمی جہد دے بعد مہن دی حسن فالج سینے دے سا دیا بیماریاں دا شکار ہو گئے تے لمی بیماری تو بعد تیرہ جون دو ہزار بارہ نو کراچی ویچ اپنے خالق حقیقی نل جا ملے پر اینا دیاں گائیاں ہویاں گزلان تگیت آج بھی کرنا ویچ راسکول دینے مہن دی حسن نو رہ پورے جاگ ویچ اپنے گائی کی نال ملک دانا روشن کیتا تے آج اپنے ورگے یعنی کے انہ ورے لنگن تو بعد بھی انہ دیاں دے گیت جڑے نے او سنن والیاں دے کرنا اچ راسکول دینے اور انہ دی یاد دلان دینے اور انہ دی انہ دے جڑے سنن نالے نے انہ دی ایک وڈی تعداد جڑی ہے اور دنیا اچ آج بھی انہ دے بہت وڈی تعداد موجود ہے اور بڑے شوق نال انہ دیاں گزلان سندی ہے اور سر دھندی ہے تے اے سی مہن دی حسن صاحب دی زندگی انہ دی حیاتی دے بارے چھے اور انہ دیاں انہ دی گلو کھاری دے بارے چھے میں دسیا ہون تسی اے گل اسی میرا خیال ہے جدو میں دی یہ سندہ ذکر رہے تھے انہ دا کوئی نہ کوئی گیت جڑے اور پنجابی دلاؤ اسی انہ دا گیت لانیاں آج تسی گئے مل تے سنو سندے رہنا پنجاب رنگ ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی موسیقی 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 خوشیاں تُو پیارے سانو تیرے غم لگنے آج پہلی پہلی وار سادے ہوئے اقرار خوشیاں تیرے غم لگنے آج پہلی پہلی وار سادے ہوئے اقرار آج پہلی 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 وار سادے ہو آج پہلی پہلی موسیقی 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 استاد آنتے اس لئے چونکہ اردو اچھ لیکچر دہی دہتے اس لئے جدو گل کری دیئے تو اردو دے لفظ اور بعض وقت فارسی دے بھی نکل اندینے موچو لہذا کوشش کری دیئے کہ جس زبان اچھتا ڈسامنے آ رہے ہیں پروگرام پیش کر رہے ہیں انہیں بھی ذرا بولی اور ٹھیٹ لیجنل ادا کریے اسے طرح تاکہ سنن والے انہوں مزہ آوے اور لگے کہ واقعی یہ پنجابی دہ پروگرام اور اگر اردو دہ پیش کر رہے ہیں تو پتہ لگے کہ واقعی یہ اردو دہ پروگرام ہے ایسے طرح جنیاں جڑیاں بھی زبانہ نے ساریاں وہ بڑیاں اچھیاں نے بڑیاں مٹھیاں زبانہ نے پاکستان دی بولیاں اور اگر تسی دیکھو تو پوری دنیا دیاں بولیاں بڑیاں اچھیاں نے اور جڑے بڑے بڑے علماء نے یعنی جڑے سائنس دان یا عالم لوگ نے یا فلاسفر نے انہوں نے بھی زبانہ دنیا دیاں کئی سکھیاں اس سے کے اگرے بدے نے زبانہ سکھنا جڑا ہے وہ کامیابیدی زمانہ تسی بھی تو انہوں ہی دو چار زبانہ جڑیاں نے وہ آنیاں چاہیے دیاں ہیں یعنی پاکستان تو علاوہ بھی تسی دنیا دیاں زبانہ جیساں سپینش ہے اور سکھو اگریزی تے خیر انٹرنیشنل لینگویج ہے وہ تے چلو اکثر بولی بھی جاندی ہے لیکن اس تو تسی خود اپنے مذہب نو سمجھو اور عرب جڑے نے عرب ممالکے تسی جاؤ تو اڈیواز تے کوئی پریشہ نہیں کیونکہ اکثر لوگ ہوتے جہاں گئے نے اور بڑے پاکستانی ہوتے کام کر دینے اوورسیز زیادہ تر اور ایسے طرح مختلف زبانہ نے دنیا دیاں سکھو دلچسپی واسطے بھی سکھنی ہے چاہیے دیاں نے میں تھے اپنی سٹوڈنٹ نو اپنی جڑیاں نے طالبات انہوں نے یہی کہنی ہے کہ تسی مختلف زبانہ سکھیا کرو کیونکہ زبانہ دا سکھنا جڑا ہے اے آجتا نہیں اے شروع توں جدو تا علم دا آغاز ہویا ہے زبانہ سکھیاں تے بولیاں جاندیاں نے اے ضروری نہیں بہرحال ایت تو ساڑے موضوع دا آغاز ہویا ہے ایسی اور دستو جناب تسی امید اپنی اپنی دیوٹیاں تے پہنچ چکے ہوگے چھوٹیاں جڑیاں نے ایت کی تھوڑیاں ہی ہوئی آنے اسی تے ساڑا دل نہیں ہے جب پریا اسی تے اگلے دن اسی آنا پہ میں تے خیر چھوٹی کیتی سی منگا بودھنو بودھنو میں چھوٹی کیتی تھوڑی جی طبیعت عجیب جیسی ہوئی ہوئی تے اونجوی بارش تھی تے بس سستی جی میں کہ چل آج چھوٹی کر لئی ہے لیکن عموما لوگ جڑنے بودھ والے دن پہنچ گئے سن اپنے اپنے دیکھو ایک تہوار گزار کے پھر اکدم انسان کتنا کس طرح اپنے آپنو چینج کر لیندہ اپنے آپنو تبدیل کر لیندہ اور پھر اوسے ہی ڈیوٹیاں تھے لوگ پہنچ گئے اور اپنے اپنی مسروفیات جڑیاں نے ہونا دیا جڑیاں ایت تو پہلوسانو دے جناب اپنے آپنو پا لیا اپنے آپنو ٹال لیا انسان دیئے بڑی خوبی ہے کہ ماحول دے مطابق اپنے آپنو ٹال لیندہ فنو جاندہ ہے اور جننے ماحول دے مطابق اپنے آپنو ٹال لیا اصل وچ کامیاب ہو گئی ہے اور ٹال لیندہ چاہیدہ ہے زندگی دے وچ چیزاں دیاں نا جتے مسروفیات نو جتے چھٹی راج کے مناؤ جتے انجائے کرنا ہوتے انجائے کرو جتے شام نو دوستان دے چاچو دا پروگرام ہوتے او دے مطابق رو جس طرح دا ماحول ہے رو ہےی پروگرام žeه ہم نے پریشان تک رینے اور اسی پیکنج گئے ہو اور اسی پی اچ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ … یا اسی بہت ڈ ڈ ڈ ڈ آ لیم ہو تو اسی پینج جا کے اسی بڑی وڑی وڑی انٹلیکچال گفتگو شروع کر دیا تو پریشان ہو جائیں پریشان ہو جائیں گے Kون آ گیا کی کندہ ہے بیٹھا کے نیمی بُلا ہو ہی یا آپ ابتر مصیبتی نیری اس لئے اس ماحول دے مطابق تو انہوں تالنا پیندے ہیں اپنے آپنوں تان لوگ کا انتواری سمجھاندی انہوں دے لیول دے آکے ایسے طرح اگر کوئی عدبی محفل ہے اور عدب و عداب دے گل ہو رہی ہے اور اتھے جا کے تسی عامیانہ گفتگو یعنی چھوٹے ہی جڑے زبانہ نے یا تسی عام گفتگو شروع کر دے ہو تو وہ بھی اچھی نہیں لگ دی تو انہوں دے میار دے مطابق اپنے آپنوں پیش کرنا ہوندہ ہے لہٰذا اے ہی سانوں علم جڑا ہے عدب و عداب ہی تے سکھاندہ ہے کہ اسی کسے نل کس طرح گل کرنی ہے یا ادھے نل کس طرح بیٹھنا ہے یا ماحول دے مطابق اپنے آپنوں کس طرح ڈالنا ہے جس طرح بچے بچیاں دی میفلے تو انہوں اگر انہوں کچھ سکھانا ہے تو بچیاں دے لیول تے آکے تو انہوں سکھانا پائے گا ادھر وائز بچیاں دے لیول تے کس طرح گل کرنی ہے تو انہوں دے مطابق جس طرح انہوں سامنے رکھ کے اپنے جنیانال کس طرح گل کرنی ہے یا اپنے تو چھوٹے لیول تے کس طرح گل کرنی ہے کیونکہ ایک استاد جڑا ہے وہ اچھا استاد تو اسی سارے ہی استاد ہو کیونکہ جس نے کس نو حضرت علی دا کول ہے نا جننے میں نو ایک لفظ بھی سکھانتا وہ میرا استاد ہے تو اس لئے اگر تسی کسے نو ادھر لیول تے مطابق گل نہ کرو گے تو انہوں سمجھ نہیں آنی اگر تسی کسے دلتے اثر چھڑنا ہے اپنے بیان دا اپنے کول دا تو تسی تو انہوں ادھر لیول تے آکے گل کرنی پہنی ہے اس لئے سانویں سکھنا چاہیے دا کہ کسے نو کس طرح کسے نال گفتگو کرنی ہے کہ بہرحال گفتگو دا فن جڑا ہے اللہ نے قرآن اچھوی ذکر کیتا ہے کہ انسان نو بیان دی خوبی اللہ نے اتا کیتی اور بیان کی یہ اہے گفتگو تے ہے جی دے نال تسی دوسرے دے دلانتے اثر کر دے کوئی چاکیو چھوری دے نال یا دنڈے نال تے تسی اثر نہیں کرنا یا اپنی شخصیت دے نال کہنے کے ایک واری سکرات جڑے نے بہت بڑے استاز سانو کم کر رہے سان تے ایک بڑا اس دورے چے جڑے اہل روم سان یونانی سانو بڑا لباس شباس دا بڑا زیورات دا بڑا خیال رکھ دے سانو اور بڑا اپنا وائٹ لباس سفید لباس یا زیور انہ نے بہت کچھ پایا اندھا سی پھولان دے تاج اور یہ وہ تے او بیٹھے کم کر رہے سان تے او بڑے استاز سان علم دے بہت عالم فازل سان تے ایک شخص جڑا ہے یونان دا بڑا امیر کبیر سی انہ نے ملن لیایا انہ بڑا انہیں لباس زبردست کی سم دا اس دور دا قیمتی سی پایا ہویا گلے چوئی مالا اور کنائے چوئی زیورات اور سارا کچھ انہیں زیور شیور پایا ہویا اور بڑا اٹھاٹ نل چل دا آیا تے انہ نے سکرات میں کوئی انہیں تے توجہ نہ دیتی اپنا کام کر دے رہے اور دوسری انہیں مل دے رہے کافی دیر خاموش بیٹھا رہے تے خیر کافی دیر گزر گئی انہیں کھنکا رہے تھے انہیں سرچوں کے اوڈیل ویکھیا تے آکھیا تو کچھ بولیں گا تے منہوں تیرا اندازہ ہوئے گا نا تے کون ہے انجو منہوں کی پتا میں اے ہو جاتے کئی میرے آگے آن دے اور چلے جان دے تے کوئی بولیں گا تے منہوں تیری حیثیت دا اندازہ ہوئے گا کہ تُو کنے پانی چھے لہٰذا گفتگو اور بول چال جڑیے اوہ بہت بڑا بڑے بڑے کام کروا دن دیے اوہ کام جڑا بندوق نال یا تلوار نال نہیں ہو سکتے اوہ گفتگو جڑیے اوہ کر دن دیے جس طرح ایک واقعہ میرے ابو بڑا سنان دے سن کہ اندیسن کے گل کرن دا جڑا ٹانگے اوہ ضرور آنا چاہیدہ ہے کیونکہ گلہ نال تُسی بڑے بڑے مسئلے جڑے نے سلجا دن دے ہو اوہ کہ اندیسن کے ایک باری ایک گاؤں ہے چھے انہیں دا یہ سنایا ہویا واقعہ سنانی ہے کہ پینڈے چھے ایک بہت بڑا پلوان سی جناب انہوں بڑا ناس تھی اوہ کس انہوں ٹھڑا مار دا یا کس انہوں کندہ مار دا یا گزر جاندہ اندہ سی بڑے پریشان گاؤں والے کس انہوں چھیڑ دن دا سی کس انہوں ٹھیلہ اوہ لٹ دیتا پس اپنے طاقت دا جڑایا اوہ زوم سی انہوں اور طاقت دا نشا سی تو بڑا اظہار کردا سی اور اے ہو جیاں خرابیاں مچاندہ رن دا سی بڑا اوہ تنو مند جڑا پہلوان سی ہن گاؤں دے لوگ بڑے پریشان ہوئے پینڈ دے ہو بڑے پینڈ دے پینڈ دے لوگ بڑے پینڈ دے لوگ سوری پینڈ دے لوگ بڑے پینڈ دے لوگ چلے گئے انہوں نے آکھا ہے جناب بابا جی سادہ تسی سیانے ہو کوئی علاج دسو اے تے بڑا سنو زلیل کری بیٹھا ہے یعنی ساسی تے ہتھوں بڑے آجاز آئیں اے دا کوئی علاج دسو انہوں نے آکھا اچھا میں اے دا علاج کرنا میں تسی فکر نہ کرو خیر او چلے گئے اچھا او بزرگ جڑے نے سیانہ آدمی جڑے او اس پہلوان کل گیا انہوں نے آکھا تو بڑا طاقتوار ہے ہاں اے دیوچ کی شاکے وخانوا تے نو اپنی طاقت جس طاقت دے نشیج تھی انہوں نے آکھا نہیں منو تے وخان دی ضرورت نہیں پر آج تیرا میں امتحان لیا میں تے تنو ماندہ نہیں اے دا طاقتوار کیوں نہیں ماندہ میں انہیں ایک ہاتھنال تیری گردن میں مرور دیاں گا بڑیا تو بھی انہوں کی سمجھے انہیں آکھا اچھا تو انہوں نے طاقتوار ہیں تے ایک کام کر کے وخان تے ایک کام کر کے وخان او کی کیتا انہوں نے او کہنے دیا میں ہر کام کر لے انہوں نے آکھا چلا پھر ایک کارچ لے گئے کارچ نا ایک سامنے برامدیچ ایک چولا سی تھی چھوٹا بچہ شیر خوار بچہ یعنی دودھ پیندہ بچہ او روندہ پہا اچھی چیخ چیخ کے انہوں نے چو لے چو لیٹا اور رو رہا اچھی انہوں نے آکھا جو انہ تو طاقتوار ہیں اور تے انہوں بڑا زوم ہیں تے انہوں بڑا مانے تے ایس بچے انہوں تو چپ چپ کروا کے وخا انہوں پہلوان کہندہ ہے کہندہ اے تو کوئی کام ہی نہیں ہے انا پورے جنہ بچہ ہے تو میں انہوں نہ چپ کر آسکاں گا او دیں کی کتا انہوں نے جا کے پیر مار کے کہندہ ہے چپ کر جا اوے چھوک کر جا اوہ ہورچی خل لاک پیا پھر انہیں ہور اچھی آواز نہیں گئے چھوک کر چھوک کر یعنی انہوں نے اوہ جنہ اچھا کہوے بچہ اوہ نہیں اچھا رووے اوہ دیاں رگاں پھولن لاک پیا اوہ لال پیلا پسینے اوہ دے چھوٹ گئے پیر پٹھ خل لاک پیا پر اوہ بچہ دے اچھی اچھی رو ہی جاوے بابا کافی دیر بابا جی اوہ دا ویہ دے رہے اس سے آنے جیڑے سان انہوں نے آکھا ہن تو ہار گیا کہاں نہیں ہجے بھی نہیں ہاریا پھر انہوں آکھے چھوک کرو بچہ ہور چیخے انہوں نے آکھا کہ ہن رین دے تو من لہار آخر وہ تھک گیا پسینے نال شرابور ہو گیا انہوں نے آکھا اچھا ہن کس طرح انہوں پھر چھوک کرانا ہے انہوں نے آکھا ایک منٹ ٹھہر جا اوہ بابا جی نے آواز دیتی تھی ایک دبلی پتلی جی بچی آئی چولا دیتا چولیچ انہوں چکیا چوکے لوری دیتی انہوں تھپ تھپایا پھر دوبارہ چولیچ لٹکایا پھر انہوں دوری ہلائی تھی اوہ جڑی ہے اوہ بچہ جڑا ہے چوب کر کے سونگیا بابا جی نے آکھا ہن داس بھئی چون طاقتوار ہیں یا اے بچی طاقتوار ہیں اوہ جناب انہوں نے آکھا میں ہار گیا واقعی اے بچی زیادہ میرے تو طاقتوار ہیں میرے اندر پھر روز تو بعد کہہ دینے کہ انہیں قدی کسی انہوں تانگ نہیں کیتا ہوئے انہا شرمندہ ہویا بارہ اے بھی بڑی گال لے کہ کوئی بندہ شرمندہ باز لوگ تھی شرمندہ بھی نہیں ہوندے اور باز لوگ اپنی غلطی انہوں تسلیم بھی نہیں کر دے میں تو ایک گال دستان کہ غلطی انہوں تسلیم کرنا بھی بہت وڈی طاقت ہے اے بہت وڈی طاقت ہے تسی اپنی غلطی مان لگو کہ ہاں بھئی ایتھے ساڑھے کو لے غلطی ہوئی ہے اے بھی تو اڈی بہت وڈی طاقت ہے کیونکہ کمزور بندہ جڑا کدھی غلطی تسلیم نہیں کر دا کہ میں کسی تو ظاہر نہ ہو جاؤں بھائی کادیا ڈارے دستوں کے عدے وچ میری غلطی ہوئی ہے تو بہر حال ایک گلہ جڑیاں نے اے ایسے طرح گال تو گال نکل دیے ایک گلہ جاری ہو ساری رہن گیاں دوسی ایک چھوٹا جا گیت سنو ایک نان دے کر تینیاں تینیاں کر دو ترے ایک نان دے کر پتر پتاں کر پوترے ایک کوئی پتر ایک نان دے کر اوہی جان دا مر کون آکھے تینوں سایاں اینجے نائیں تے اینجے کر کونڈ مکھرے توں لاؤ یار سامنے آکے سن لے دکھڑے سامنے آکے سن لے دکھڑے نالک کے پڑے پاہو یار کونڈ مکھرے توں لاؤ یار مکھرے توں لاؤ یار موسیقی کونڈ مکھرے توں لاؤ یار کونڈ مکھرے توں لاؤ یار موسیقی 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 کونڈ مکھرے توں لاؤ یار کونڈ مکھرے توں لاؤ یار موسیقی 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 آج دراصل نہ میں ساری ریجن لائے لئے ہیں تو اڑنگال کر کر کے کیونکہ کافی دن آباد تو اڑے خدمتیں چھازر ہوئے ہیں پچھلی سنوارش نہیں آسکی تو اندسہ ہے کہ کچھ ایسا مسئلہ سی تھوڑی میرے طبیعت بھی خراب سی اس لیے میں کہا ساری کسران بول بول کے کر دیا تو انواقعات بھی سنان دی رہیاں پھر عیدہ سی ذکر کیتا ہے کہ عید جڑی ہے وہ کس طرح گزری ساڑی اور اس تو علاوہ شہنشاہ غزل میندی حسن دا آج جنم دین نے اور پچانویں تو وہ دے حوالے نلوی اسی گلہ کیتیاں نے اور انہ دے دو گانے بھی تو اڑی خدمت پیش کیتے نے پنجابی گانے تو اندسہ ہے کہ ہر سنوار نو تو اندسہ پتہ یہ میرا پروگرام ہوندہ ہے تو اڈرنال مارننگ شو ہوندہ ہے دس تو بارہ وجہ دا تو اسی اگلے سنوار تک انشاءاللہ پھر نوے نویاں چیزاں نویاں نویاں گلہ لے کے حاضر ہونگے کیونکہ ایک ہندہ سامنے ویکھنا وہ ذرا تھوڑا ہورترہ ہندہ ہے آسان ہندہ ہے لیکن گلہ دے ذریعے کسے انہوں اپنی طرح متوجہ کرنا بڑی گالوں دیئے لہٰذا تسی تھوڑی جی شاباش بھی سانو دیا کرو اور تسی تھوڑی شاباش دے اسی منتظر رہنے ہیں تسی ساڑے پیج دے سانو کچھ نہ کچھ کمنٹس کر دے رہا کرو کوئی تعریف کرنی ہوئی کر دیا کرو نہیں تے کوئی شیئر کر دیا کرو کوئی پیغام اور ایک سوال بھی میں توڑی کو پوچھیا سی کہ حضرت اسماعیل دا کی جڑا لقب کی ہے جسرا حضرت ابراہیم دا خلیل اللہ ہے تے میں ہی دا سدینی ہے جتک میرا خالق کسے نے کوئی نہیں دا سیاستانو تے انہ دا جڑا لقب ہے اووے زبی اللہ حضرت اسماعیل دا تے بہرحال ہن پروگرام دے ختم ہن دا ویلہ جڑا او آ گیا ہے کیونکہ جس چیز دی ابتدا اندھی ہے او دی پھر اختتام بھی ہن دا ہے اور ناصر صاحب بھی منو اشارہ کر رہے ہیں کہ ہن تو اسی وائنڈ اپ کرو تے اسی ہن توڑی خدمت اجازت چاوانگے اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور سانو اپنیاں دعاویں چیزات رکھنا اگلی سنوار انشاءاللہ فیر ایسے ویلے کوئی نیا سیگمنٹ لے کے توڑی خدمت اجازت چاوانگے منو تابش صاحب نو تے ناصر صاحب نو اجازت دےو رب رکھا